عید کے بعد کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور اس کی تیاریاں خاموش سے کی جا رہی ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو منڈرٹوری کیا گیا ہے وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے تو وہ بہت ہی احمق انسان ہے کیونکہ وہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنجیدہ ہو رہا ہے اور اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے خاموشی سے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں جن میں جماعت اسلام بھی شامل ہے محمود پانچہ اگزی صاحب کی جماعت شامل ہے بین پی مینگل شامل ہے اور سنی اتحاد کانسل ہے اور مجلس وحدت المسلمین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی شامل ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کیا قدم اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن باقی پانچ چھ جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں متحد ہیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایک متفقہ متفقہ طور پر ایک سٹیٹیجی کے تحت اور خاص طور پر جی ڈی اے بھی سندھ میں جی ڈی اے جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگی یہ سب کی سب جماعتیں جو ہیں وہ تیاریاں کر رہی ہیں نمبر ون اور اس میں سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بلو شسطان کی جماعتیں بھی شامل ہو چکی ہیں اور جماعت اسلامی بھی شامل ہو چکی ہے اور اب یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ جناب یہ تو صرف ایک جماعت کا مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ ہے یہ صرف امران خان کا مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ تیار ہو رہا ہے اور وہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی ایک بہت ہی کھچڑی پک رہی ہے مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کیونکہ وہاں سے جو وائبز آ رہی ہیں اور خاص طور پر جو نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی لائل لوگ سمجھے جاتے ہیں وفادار سمجھے جاتے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں وہ جو ہیں وہ کھل کر آ رہے ہیں ایک ایک کر کے آ رہے ہیں کبھی رانہ سناولہ صاحب آ جاتے ہیں کبھی جعوید نتیب صاحب آ جاتے ہیں اب ایک اور سینیٹر ہیں وہ آ گئے ہیں وہ ہیں افنان اللہ مشاہد صاحب کے بیٹے ہیں بہت نوجوان ہیں اور نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریب اور نواز شیف صاحب کے انتہائی وفادار سمجھے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی اب ایک گفتگو کر دی ہے تو انہوں نے بھی ایک ایسا اشارہ دیا ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یہ جو کچھ الیکشن میں کھلواڑ کیا گیا یہ جو منڈٹ چوری کیا گیا یہ درست نہیں ہے اس لیے انہوں نے میں آپ کو ان کی گفتگو سنواتا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے دو مہینوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دو مہینوں میں بڑی بڑی خبریں آ سکتی ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتایا چکا ہوں کہ اگلے چار چھے ہفتے جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں جن میں سے دو ہفتے آج گزر چکے ہیں اور باقی چار پانچ ہفتے باقی ہیں تو پالٹکس میں دو چار ہفتوں کا آنا دو چار مہینوں کا آگے پیچھ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ایک کھچڑی پک رہی ہے اور وہ لاوہ بلکہ میں تو کہوں گا کہ لاوہ پھٹ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور کل عمران خان صاحب نے جو ایک کھلم کھلا نام لے دیا جنرل آسم منیر صاحب کا کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جنرل آسم منیر ہیں وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو کرش کرنا ہے ڈیمولش کرنا ہے پی ٹی آئی کو یا پھر الیکشن چوری کرنا ہے یا منگٹ چوری کرنا ہے یا ان کو سزائیں دلوانی ہیں ان کو بشرا بی بی کو جو سزائیں دلوائی گئیں نو مائی کا واقعہ ہوا تو اس سارے تناظر میں کل عمران خان صاحب نے براہ راست نام لے دیا ہے جنرل آسم منیر صاحب کا اب جب آخری نام لے دیا گیا ہے اب اس کے بعد کوئی یہ توقع کرے کہ معاملہ ریورس ہو جائے گا اور معاملہ جو ہے کوئی اس سے کوئی کیا کہنا چاہیے کہ کچھ نرمی ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے فائنل جو ہے انہوں نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ اب مزید جو ہے ہم آپ کے ہاتھوں نہ ہی بلیک میل ہوں گے نہ ہی ڈریں گے نہ ہی خوفزدہ ہوں گے تو لہٰذا یہ کام چل پڑا ہے اور عید کے بعد اس میں زیادہ سنجیدگی آئے گی کیونکہ پاکستان جمیرات علمہ السلام نے بھی عید کے بعد اپنے جلسے جلوسوں کا اعلان کیا ہوا ہے اور گرینڈ اپوزیشن الائنس اس نے بھی اعلان کر دیا ہے لیکن جلسے جلوسوں سے زیادہ جو معاملہ سنگین ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے ذرا سینیٹر افنان اللہ کو سن لیں لیکن میں ظاہرہ میاں جاویل لطیف صاحب پارٹی کے سینر لیڈر ہیں اگر وہ کوئی بھی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے اس میں بڑا وزن ہے اب وہ بہت سارے اور بھی لوگوں کے یہی تحفظات ہیں ان کے علاوہ بھی پارٹی کے اگر آپ کو بغور جائزہ لیں کدھر آپ پکوئے ہیں کدھر وہ چوز ہوئے ہیں یہ بھی ہوئے اور بڑی بات ہوئی ہیں میں بتا نہیں سکتا کچھ وقت تھوڑا گزرنے دیں راز ہمارے سینوں میں ہے جب مناسب وقت ہوگا کیا ایسے راز ہیں راز پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہے ہیں آپ کی فیور میں جا رہے ہیں وہ راز جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کریں میں جب باہر آئیں گا ماذا یہ تو آنے والے ہوں گے کتنے ایسے میرا خیال ہے چند مہینوں میں آ جائیں گے چند مہینے سے وہ رات دو یا تین مہینے میں ہو سکتا ہے سے پہلے آ جائیں تو ان دو یا تین مہینوں کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں جو راز ابھی آپ کے سینے کے اندر رفن ہے اور وہ آفشانی کرنا چاہ رہے آپ وہ جب آ جائے گا سامنے تو اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں بعد یہ ہے کہ دو آزار تیرے کا الیکشن کے ریزلٹ جب آیا تو اس کے بعد ملک میں سٹیبلیٹی آئی دو آزار آٹھ کا الیکشن کے ریزلٹ آیا ملک میں سٹیبلیٹی آئی تو یہ آپ نے سینیٹر اپنان اللہ کو سن لیا جی کہ وہ بڑا ہی اوپن لی کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بلکہ اوپن لی کہہ رہے ہیں تھمکی دے رہے ہیں یہی جعوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں تو مسلم ریق نواز کے اندر کیا مسائل ہیں وہ خاص طور پر انہوں نے انہوں نے بھی ایک جنرل کو نشانہ بنانا ہے جہاں مسلم ریق نواز نے بھی ایک جنرل کو نشانہ بنانا ہے لیکن وہ جنرل آسمونی نہیں بلکہ وہ ایک اور جنرل کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ بعض لوگوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ اسی لیے خاموش ہیں اور انہیں توقع ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں اگلے چند ہفتوں میں کوئی ایسی ڈیولیمنٹ ہوگی جس کے بعد مسلم ریق نواز جو ہے وہ پھر کھل کر سامنے آئے گی اور خاص طرح پر نواز شریف کا کیمپ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو اس الیکشن سے آؤٹ کیا گیا لیکن جویز لطیف صاحب بڑے اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ ہمیں زبردستی دی گئی ہے اور زبردستی ہمیں جتوایا گیا ریزلٹ تبدیل کیے گئے ہیں تو یہی بات اب سینیٹر افنان اللہ کہہ رہے ہیں اور اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ فیلحال اشارے کافی ہیں کیونکہ اس کے اندر کافی خبریں چھپی ہوئی ہیں اب میں سنواتا ہوں عمر ایوب صاحب کو کل انہوں نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے بیریسٹر گوھر نے بھی کل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کیونکہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ اب یہ مذاکرات اور یہ بات کی ترغام رسانی کی چھپن چھپائی کے ختم کریں ہم اپنے حدف کی طرف بڑھائیں گے اپنا جو حدف ہے بڑا حدف ہے اس کو حاصل کریں گے اور ہم آرہا جو منڈٹ سوری کا معاملہ ہے اس کی ہم نے واپسی لینی ہے اب آپ کے پاس کوئی پیغام لے کے آتا بھی ہے تو اس کو آپ لپٹ نہ کرویں کیونکہ یہ پیغام پیغام بہت ہو گیا اب ذرا کچھ عملی اقضامات کیے جائیں لہذا وہ عملی اقضامات کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں اب آپ کو میں عمر عیوب خان کو سناتا ہوں پہلے ذرا وہ سن لیجئے پھر ذرا آپ کو مزید کچھ خبریں دیں گے عمر عیوب خان جیل میں اور بنیگانہ میں سب جیل میں رکھا گیا چودری پرویز علیہی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے شامعہ مد قریشی صاحب کو غلط رکھا ہوا ہے ہمارے ایک سو آٹھ ملٹری کورٹ کے جو ہمارے اندر کہہ دی ہیں ان کو غلط رکھا ہوا ہے ہمارے جو خواتین ہم لوگ عدالت کے ذریعے آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ اور سب سے اہم بات یہاں پہ یہ کیسز میں ایک چیز جو سامنے واضح ہو گئی ہے چاہے وہ یہ لورجوڈیشی ہو چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو جو چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ جو خط لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنس کیز کے ایجنٹس کا یہاں پہ ان پہ پریشر تھا دباؤ تھا وہ واضح ہو گیا ہے اور ہم لوگ توقع کرتے ہیں ہمیں چھوڑیں کہ پاکستان کی عدلیہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹس ہو چاہے وہ سیشن کورٹس ہو اپنی آزادی کے لیے انہوں نے کھڑے ہو کے ایک سٹینڈ لینا ہے نہ لیا خدا نہ خاصتہ پاکستان کی جو آئین اور قانون کی بنیادیں ہیں وہ کھنڈر جائیں گی ہمیشہ کے لیے خدا نہ خاصتہ وہ لڈا کرے ہاتے